حضر الحدیث فضیلت الشیخ اور میت ایک کوانگا اس پورے علاقے دے اندر علم پھلان والے اس علاقے دے اندر مساجد دے اندر اور کر کر دے اندر ماشاءاللہ استاد محترم فضیلت الشیخ خاجہ عدنان صاحب دے ماشاءاللہ شکرد مجود نے اسینا نو دل دیا تھا کہ ہرائیاں دے اندرو اہلن سہلن مرحبا کے نیا ربانی مسجد دے اندر جڑے خطیب نے ماشاءاللہ استاد محترم دا فیض جاری ہے استاد محترم نے ایک بڑا ہی خوبصورت انداز دے اندر قرآن پاک انہوں ترجمہ کیتا ہے اور ایک بڑے ہی آشن انداز دے انال استاد جی انہوں کل مطاوت انواستے گیاں استاد جی کہنے لگے بیٹا ایک قرآن دا ترجمہ پڑھو بھی تے انال اگے بھی پڑھاؤ اور استاد محترم میں انہوں گزارش کی تھی استاد جی دوسری ساڑے فروگرام دے اندر آؤ ماشاءاللہ انہوں دا نام بھی لکھی ہے اور الحمدللہ کثیر تداد دے اندر علماء کرام دا شریف فرمانے استاد محترم ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کافی طویل عرش دے اندر انہوں نے بڑی میند اور کوشش کا اوش تینال ماشاءاللہ لکھی ہے اور ایک استاد محترم نے انہوں نے توفہ فرمایا کہیں لگے سن اے توفہ تسی قبول فرماو میں کہا جی قرآن دا توفہ اے دن انہوں نے بڑا کیڑا توفہ ہو سکتا ہے اے استاد محترم دا توفہ اشین الحمدللہ دل دیا تھا کہہ رہی اندر ہو قبول کرنیا اور چند منٹان دے با استاد محترم نا منہوں نے کہہ رہے سن کہ میں اشاعت و بات بیٹا کی تے جاندہ نہیں میں کہا استاد جی تو آڈی میر بانی ہے پھر تو انہوں پتہ لادلے بندے جڑے ہیں نا پھر تو انہوں نے آئی لندے رہے استادہ انہوں نے آئی لندے رہے اس سہا جی انہوں نے ترلا کیتا اس سہا جی کہنے لگے یار میں اشاعت و بات نہیں جاندہ لیکن سہا جی تو آڈی میر بانی آجو انہوں نے میر بانی شفقت دے آئے نے چند کلمات دعایہ کلمات اے اپنے انداز دے اندر پیش فرما دینے اور الحمدللہ ربانی شاہ تشریف لیا چکے نے اشین انشاءاللہ انہوں نے وقت دی ہوتے انہوں نے تو بعد خطیب پاکستان کاری محمد افضل شاکر صاحب دا خطاب ہوئے گا اور چند دعایہ کلمات تو پہلا انہوں نے ایک مزیدار شگیر بڑے پیارے بڑے خوبصورت جنہوں نے نام نات میں اندر لکھی ہے میرے فاضل بھائی محترم جناب کاری القرآن کاری محمد زیشان انجم صاحب انشاءاللہ نات پیش فرمان گے اس تو بعد استاجی چند کلمات دعایہ کلمات اس تو بعد انشاءاللہ شاکر صاحب دا بیان ہو جائے گا اس تو بعد انشاءاللہ ربان شاہبی تشریف فرمان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی مجیبر احمان صاحب نے شیخ الحدیث استاد العلماء فضلت شیخ خاجہ دنان صاحب دا تعرف کروایا ہے اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور بڑی عدوہ سے عزاز دی گا لے کہ ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لے آئے نہیں اللہ تعالی استاد محترم دی زندگی دے اندر اللہ تعالی برکتہ دا فرمائے اور استاد محترم دے والد محترم دے شیخ خاجہ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ جنہ نو نمازی حالت اندر موت آئی اتنی بڑی شخصیت دے برکتہ دار شیخ خاجہ دنان صاحب اور میری تربیت دے سب کچھ الحمدللہ میں انہیں گل پڑھے آئے ہیں بہت زیادہ انہیں شکریہ ادا کرنے ہیں اور میرے وقت سے بھی عزازی گالے آج میں دو چار جرے اشار پڑھاں گا منہوں لگتا ہے یقیناً آج پہلی وارستاجیں پہلی وارستاجیں سامنے میں پڑھ لگا میرا پڑھنا تاڑا سننا اللہ قبول فرمائے اور جتنے بھی علماء اکرام آئے ہڑی حلقہ محدث گھنڈلوی رحمت اللہ علیہ دے امیر حلقہ صاحب زادہ عطاور رحمان عابض صاحب نازم حلقہ قاری نجاد احمد زہز صاحب اور شیخ طیب صاحب ناغم مالیات قاری جناب عبد الرحمان شاہ صاحب قاری حرون شفیق صاحب مولان افضل شاکر صاحب جنے بھی علماء اکرام آئے اللہ پاک صاحب دا آنا قبول فرمائے پچھے تشریف فرمانے مولانا اکرم صلیف صاحب مولانا اکرم صلیف صاحب اللہ پاک صاحب دا آنا قبول فرمائے پروفیسر صاحب نے کہت اچھی اللہ پاک صاحب دا آنا قبول فرمائے چند اشار مجی برمان صاحب نے کہتے ہیں دس پندرہ منٹ لگا دو لیکن تین چار اشار انشاءاللہ مطلب سمجھ رکھا گا چونکہ وقت دین اضاق قدل سمجھ دیا ہوئے ہاں حسنو حسین دے نانے دی نانے دی نجمل دی مصال اور نبی پاک دنال پیار ہے نظرہ محبتہ ثبوتوں حقوں سباہاناللہ ایک بات سے جناب حسنو حسین دے تذکرہ اور جناب حسنو حسین دے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے تذکرہ ہوئے دے تھنڈے تھنڈے بیٹھے روو ذرا بھی داری دا سمجھ دوو حسنو حسین دے نانے دا حسنو حسین دے نانے دی نجمل دی مصال نجمل دی مصال آقا دے با گرانے دی آقا دے با گرانے دی نجمل دی مصال رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا فرشاں اتھے کول بلایا فرشاں اتھے کول بلایا کہ فرشاں تو ارشاں دے جانے دی نجمل دی مصال حسنو حسین دے نانے دی نجمل دی مصال حسنو حسین دے نانے دی نجمل دی مصال علم نشرہ دے سینے والا علم نشرہ دے سینے والا بدق سطوریوں بسینے والا بدق سطوریوں بسینے والا کہ جانگوچ ایسے خزان دی کہ جانگوچ ایسے خزان دی نجمل دی مصال حسنو علم نشرہ لکس خدرک ووضعنا انکبی درک اللذی انقذ دہرک ورفعنا لکھ دکرک میرے نبی دی شان واللہ نے بلند کیتا دینا محبت کا ثبوت ہو کہوہ سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ توجہ توجہ علم نشرہ دے سینے والا علم نشرہ دے سینے والا بدق سطوریوں بسینے والا بدق سطوریوں بسینے والا کہ جانگوچ ایسے خدان دی کہ جانگوچ ایسے خدان دی نجمل دی مصال حسنو حسین نانے دی نانے دی نانے دی نیجے مل دی مصال اور بڑا کمال جملہ بڑی محبت والا جملہ اس ساتھا دی نظر کرنا دشمن سیکھ پڑری بڑی مائی دشمن سیکھ پڑری مائی سونے اس دی گھٹری جائیں سونے اس دی گھٹری جائیں کہ دشمن تا بوج اٹھا من دی کہ دشمن تا بوج اٹھا من دی نیجے مل دی مصال حسنو حسین نیجے نیجے مل دی مصال اور بڑا کمال جملہ بڑی محبت والا حسنو حسین دونوں مسجد آئے حسنو حسین دونوں مسجد آئے آقا دونوں پاس بٹھائے آپ نے فرمایا تاڑی پھولون کے دنیا دے گلاب دے چمیلی فرمایا میرے پھولنے حسنو حسین رضی اللہ تعالی انہما محبت والے جملے توجہ کرے آجے حسنو حسین دونوں مسجد آئے آقا دونوں سینے لائے آقا دونوں سینے لائے کہ ممبر دے پاس بٹھا من دی ممبر دے پاس بٹھا من دی نیجے مل دی مثال حسنو حسین تے نان دی نان دی نیجے مل دی مثال حسنو حسین تے نان نیجے مل دی مثال اور حسنو حسنو حسین لگی ہوئی پیاسے آئے دونوں آنکھا دے بازے نیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا شریف لے آئے جناب حسن اور حسین روندے پہنے روئی جا رہے نے آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیوں میرے پتر روندے لگتے جگر کیوں رو رہے اببا جان پانی نہیں مل رہا آپ نے فرمایا جاؤ میرے سیابہ پانی تلاش کر کے لے آؤ پانی لبے آگیا نہ ملے آ آپ نے فرمایا میرے پہلے پتر نو لے آؤ آپ نے گودی جے بٹھایا انہوں نے مو دے اندر حضور نے اپنی زبان مبارک رکھی جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی دونوں چوس رہنے سرابو رہنے سبحان اللہ اور اشعار شاعر نے بڑے پیاری امتاغنال اے جملے لکھیں توجہ و محبت حسن و حسین لگی ہوئی پیاسے حسن و حسین لگی ہوئی پیاسے آئے دونوں آنکھاں دے پاسے آئے دونوں آنکھاں دے پاسے آئے دونوں آنکھاں دے پاسے دو نانو زبان چسوانے دی دو نانو زبان چسوانے دی نیجے مل دی مثالیں حسن و حسین لگی نانے دی نانے دی نیجے مل دی مثالیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَةِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَتْهِيرًا مجیب صاحب نے نہیں آئی میرے دید ارادہ خدم کرندہ ہی چاکہ تاکہ شاک صاحب تشریف لے آن لو چند اشار حمدہ بھی سن لو محبت بڑی الفاظ تاکہ مجیب صاحب انہی دیر تشریف لے آن توجہ کرے آن اللہ کو انہیں کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ کو انہیں کرے انکار تیری اشانہ دا تو ہے خالق کل جہانہ دا اللہ کو انہیں کرے انکار کہہ دو سبحان اللہ اللہ تو ہے مخلوق مقری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی شودائیے اللہ تو ہے مخلوق مقری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی شودائیے اوہ کئی ساری عمر نہ نیتی اوہ کئی ساری عمر نہ نیتی کئی لپتے پھرتے مسید تھی شوکہ دانہ دا شوکہ دانہ دا اللہ کو انہیں کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ کو انہیں کرے انکار پڑی محبت والے جملے اللہ تیری رحمتان دا کوئی بھی شمار نہیں اوہ بندہ نہیں تیرا جیرا شکر گدار نہیں اوہ بندہ نہیں تیرا جیرا شکر گدار نہیں اوہ بندہ نہیں تیرا جیرا شکر گدار نہیں تیری رحمتان دے در کھل لے کئی عاد کرن کئی پھل لے پر کئی ماننا دا اللہ کون کرے انکار تیری شاننا دا اللہ کون کرے انکار بڑی محبت والے جملے جیرے لوکی اللہ تیری داری ہوتی اندنیں بر بر جھولیاں گر انوے جاندنیں تو ٹاٹا ہے لج پال تو رکھنے آپ خیال اپنے مہمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری